قرآن شریف دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک تو فضیلت ہوتی ہے وہ ہم اپنی اکل اور قیاس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے ہم اپنے طور پر یہ قیاس اندازہ لگا لیں کہ وہ فضیلت جو دوسری جگہ مل رہی ہے اسی پر اندازہ کرتے ہیں ہم یہ کہہ دیں کہ اس پر بھی فضیلت ہمیں ملے گی مثال کے طور پر کوئی شخص آشورے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت ہے اب وہ کہتا ہے کہ میں ہر مہینے دس تارک کو روزہ رکھ لوں تو مجھے وہی فضیلت حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اپنی مرضی سے ہم فضیلت ثابت نہیں کر سکتے فضیلت کے لیے نص ہونا ضروری ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ثواب ملنا ایک الگ چیز ہے کہ بندہ اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا لیکن مخصوص ثواب کہ جو اس میں ثواب ملے گا وہ اس میں ہمیں ثواب ملے گا یہ ہم اپنی اقل کے ذریعے نہیں کہہ سکتے قیاس کے ذ جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ تو اس قرآن پاک کے بیان ہوئے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کار تھا لکھا جانا تو اس کے ثواب تو ذکر ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی چھوے گا اس کو کوئی چومے گا اچھی نیت کے ساتھ جس سے صحابہ چوما کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سے ملتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو چوما کرتے تھے تو ان کا جو چومنا ہے یہ باعث سواب ہے کوئی حضرت عث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کے اندر چومتا ہے یا قرآن پاک کی محبت میں اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لئے باعث سواب ہوگا اسی طریقے سے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا اس کو بھی علماء نے سواب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کی تعظیم کے لئے سے کوئی چھوے گا تو یہ اس کے لئے سواب ہوگا ان چیزوں کے لئے تو سواب موجود ہے اب مسئلہ ہے انڈریڈ موبائل کا کہ اس میں قرآن پاک موج ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کئی حکام ایسے ہیں کہ جو ہم قرآن پاک والے دیتے ہیں علماء نے اس میں احتیاط یہ برتی ہے کہ بلاوضوع جب اسکرین پر قرآن پاک ہو تو اس کو ٹچ نہ کیا جائے منع کیا کہ اس کو آپ ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ احتیاط اس کے اندر یہ ہے لیکن رہا فضیلت کا اس میں ثابت کرنا کہ ہم اس کو چھویں گے تو وہ فضیلت ملے گی باوضوع کس نے چھوہ تو کیا وہ فضیلت ملے گی ہم اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں اتنا ہے کہ اگ اگر کوئی تعظیم کی نیت سے کہ چونکہ قرآن پاک کے حروف میرے سامنے موجود ہیں اس لیے میں باوضوع اس کو تعظیماً ہاتھ لگا رہا ہوں تو اس میں ہم اندللہ اس بات کی قوی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نیت حسن پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا اسی طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ بندہ قرآن پاک کو اس لیے دیکھ رہا ہے انڈرویڈ موبائل کے اندر کے اللہ تبارک و تعالی کے کلام ہیں جو الفاظ میرے سامنے واضح ہو رہے ہیں میں ان کو تعظیم کی نیت سے دیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس دیکھنے کا اس کو ثواب یہ ملے گا